آمین کہا ہے عربی زمان میں ریح کے معنی بھی طوانائی ہوتا ہے روح و قدر بہت تیر پاس پہنچنے والی ایک طوانائی منعیہ جس میں کچھ آمیزش بھی نہ ہوتا ہے بارہل یہ اصطلاحات ہیں یہ قرآن میں استعمال کی پھر جہاں بھی وہی کا ذکر ہے اس کے لیے وفظ نزیل آیا ہے نازم ہونا آیا ہے ویسے تو عام معنی اس کے کسی شائع کے اوپر سے نیچے آنے کو ہوتے ہیں لیکن اس میں ایک بڑی اہم حقیقت ہے انسان کا سارا علم اس کے حقائق اس کے احساسات اس کے جذبات اندر سے باہر کو آتے ہیں اس کے اندر ہوتے ہیں یہ جو اندر ہونا ہے اسے سبجکتل کہتے ہیں کسی کے اندر ہونا انسان کی ساری کیسیتیں اس کا علم اس کے احساسات سبجکتل ہوتے ہیں اس کے اندر ہوتے ہیں داخلی ہوتے ہیں لیکن یہ چیز ہے جسے کہا گیا ہے کہ وہ باہر سے آتی ہے یہ علم جو ہے اسے اوبجیکٹیو کہتے ہیں خارجیت اسے کہتے ہیں زہی کی خصوصیت اوبجیکٹیوٹی ہے باہر سے کسی چیز کا اس کے اندر آنا ان میں انسانی سبجکتیو ہوتا ہے اس کے اندر سے باہر آتا ہے اس لئے جہاں لفظیں نازل ہونا قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے کہ ان خدا کی طرف سے اس انسان کو باہر سے آ کر اوبجیکٹیو نہیں اس کو ملتا ہے اس لئے کہا ہے یہ اپنا خیالات اور جذبات کی کوئی بات نہیں کہتا ہے انہوہ اللہ وہی ہی ہے یہ تو وہی ہے جو خدا کی طرف سے اس کو ملتی ہے یہ اس کے اپنا خیالات اپنی جذبات کا اس میں کتم کوئی دخل نہیں ہوتا اس میں داخلیت نہیں ہوتی اوبجیکٹیوٹی نہیں ہوتی یہ اوبجیکٹیو نہیں ملتا ہے اور پھر یہ انسانوں تک پہنچاتا ہے وہی کے قرآن میں تین طریقے بتائیں وہی تیزہ جہاں نیرے سامنے کی جس کے لئے یہ بات شریح ہے بڑی اہم آیت ہے بیالیس بیٹا اکی آون 42 ایور 51 اور یہیں اسی کے اوپر وہ سوری نارت پہلے تصویف کی پھر اس کے بعد نبوہت کی اور نبوہت کے جاری رہنے کی کھڑکی جاتی ہے ایک آیت کے متعلق کنفیزن کرنے بات بڑی ساتھ ہے کسی انسان کے لئے یہ ہو ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا اس سے کلام کرے بجوز ان طریقوں حصر ہے یعنی یہ ہی ہے اس کے علاقہ کوئی اگر طریقہ اور طریقہ نہیں ہے لِبَشَئِن یہاں صرف نبی نے کہا انسانوں سے خدا کے کلام کرنے کا طریقہ خدا انسانوں سے کلام کرتا ہے ان تین طریقوں سے ایک تو کہا وہی تیزہ اشارہ الخفی جیسے میں نے کہا ہے جبرین کے وساطت سے روح الامین جیسے کہا روح القدس جیسے کہا وہ کلے مرزی کے ایسر القا کرتا ہے یہ ایک طریقہ ہو گیا دوسرا طریقہ کہا ہے اَوْمُنْ وَرَائِ حِجَابٍ یا تصر پردہ آنکھوں سے نظر تو نہ آئے وہ بولنے والا خدا لیکن اس کی بات سنائی دے یہ ایک دیر ہے جو قرآن کریم نے کہیا کہ نوسیٰ علیہ السلام سے یہ ایسا ہم نے کیا تھا اور اس کے لئے لفظ کلام بھلا ہے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مطلق یہ بات آئی ہے اور پھر اس کی تفصیل دیر ہمارے سامنے آئی ہے یہ پور کا واقعہ جہاں وہ آگ لونے کو گیت وہاں ندا آئی آواز آئی موسیٰ نے سنی خدا نے کچھ باتیں سنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ یہ قرآن کریم کے اندر موجود تفصیل اس کی موجود ہے قَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا حوالہ لکھ لیجئے چار بتا ایک سو چوسٹ تفصیل اس کی کہ یہ کیا باتیں ہی تھیں مختلف مقامات پہ ہیں اس میں سے ایک حوالہ لکھ لیجئے سات بتا ایک سو پینتالیس سیون اوور ون فورٹی تری یہی یہ تیر کا واقعہ ہے خفیصیت سے یہ جو بات ہے نا ورائے حجاب تو قرآن نے خود اس کی تشریح وہاں کر دی ہے جہاں حضرت نیسا نے یہ کہا تھا کہ بات تو آپ کر رہے ہیں جب آپ دین اکاب سامنے آئیو کیسا پردہ ہے کہ کنمن میں چھتے گئے دیں اور کہا گیا تھا کہ نیسا تم دیکھ نہیں سکتے تو خود خدا نے اس کی تشریح کی کہ مرائے حجاب جمعہ نے کیا ہے میں پھر ازگر دی کہ یہ کیسے آگاز آئی تھی کیسے باتیں ہی تھی غیرہ نبی اس کو جانا نہیں سکتا لیکن قرآن نے خود یہ کہا ہے کہ ایک طریق یہ بھی تھا اور یہ مختصہ حضرت نیسا علیہ السلام کے لیے جو کہا ہے کہ پسر تردہ بات ہوئی لیکن یہ جو بات ہوئی تھی قرآن کریم نے اس کو بھی ذہی کہا ہے یادہ کی یعنی یہ کوئی علب شای نہیں ہے کہا اس کو بھی نہیں ہے اگر تو اس کو کلام کہا ہے بیس بٹا تیرہ ٹوینٹی اگر تھوٹی یہی وہاں بھی بات کہی ہے سنیانہ ربوں کا یہ جب مقامات آئیں گے تو وہاں میں عرض کریں گا یہ کیا باتیں ہی ہیں کہا یہ ہے وَأَنَقْتَرْتَوْكَ فَسْتَمَيْ مِنَعِيْهَا باتیں ہو رہی ہیں پسر تردہ نے تم کہا یہی جو ہے کہ جو ذہی تری طرح ہم کر رہے ہیں کی جا رہی ہے اس کو سنو کہنے کا مرہ مطلب یہ تھا کہ اس تیر کو بھی ذہی کہا ہے قرآن میں یہ کوئی الاند اور شاہ نہیں صرف ایک طریق بتایا ہے کہ ایک تو وہ تھا کہ اس کے قلب کے ایک پر اس کا نظوم ہوتا تھا ایک دوسرے طریقہ یہ ہے مِنْ وَرَاِ حِجَاب یہ دے تری کہ عزیزان امان انبیاء کے ساتھ مختلف قرآن نے کہا ہے مَا کَانَا لِبَشْرِنْ اَنْ يُقَلِّمَهُ اللَّهُ بشر کے ساتھ خدا کا کلام کرنا یہ صرف ان طریقوں میں سے ایک طریق سے ہو سکتا ہے یا تو وہی ہے جو کسی نبی کی طرف بھیجی گئی القاء نبی کے قلب یا ایک دی یہ جسے کلام کہا گیا ہے حضرت عزیزان کے ساتھ مِنْ وَرَاِ حِجَاب اب ہم آپ رہ گئے بشر کے ہم آپ بھی ہیں ہمارے ساتھ خدا سے کلام کرنے کا پھر کیا طریقہ ہوا کہا غور اج نبی کے لیے طریقہ یہ ہے زور سے نہ رسول ان سے یا دوئی ماجیشہ ان کی طرف سے ان کی طرف رسول جہا جاتا ہے اور ان کے ساتھ خدا ان جسے ملتی بساعت سے بات کرتا ہے اتنی صاف چیز اس میں پہلے تو یہ سوچ لیجئے قرآن کریم میں ہر جگہ یہ لکھا ہے خدا کلام کرتا ہے کہ ہی یہ نہیں لکھا ہے کہ کوئی انسان خدا سے بھی کلام کر سکتا ہے بڑا اہم لکھتا ہے خدا انسانوں سے کلام کرتا ہے عزیزان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدا نے کلام کیا جسے وہی کہا خدا کا یہ کلام رسیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا یہ ہے کلام خدا اس کو کلام اللہ کہا ہے خدا نے قرآن کو اور اب جب ہم قرآن کرتے ہیں تو خدا ہم سے کلام کر رہا ہوتا ہے جہی کلام تھا نے رسیل اللہ سے کیا تھا خدا نے فرق اتنا ہے کہ ان سے یہ کلام براہ راست کیا تھا ہم سے یہ قرآن رسیل کی وساطت کیا جا رہا ہے یا یہ کہیے کہ ان کے معاملے میں رسیل جبرین تھے ہمارے معاملے میں رسیل محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ذریعے پر خرق ہے نا حضور کے وحیل ملیسی نے اس کے سوار کیا تھی اور یہ ساری وحیل ہمارے پاس ہیں حضید آن آمان جب بھی کوئی امین اس قرآن کو پڑتا ہے تو خدا اس سے ہم کلام ہو رہا یہ خدا کی کلامی اس کی ہے سیامت تک سے دیا جاری ہے یہ طرح دیتا ہے کہ صاحب ختم مجید کے حقیبے کے بعد کیا خدا پھر گنگا ہو گیا بولتا نہیں ہے ہر شخص سے بولتا ہے وہ پہلے تو صرف ایک رسیل سے بولتا تھا اب تو وہ ہر انسان سے بولتا ہے دیوی قرآن اتھا کے پڑتا ہے خدا اس سے کلام کر رہا ہوتا ہے قیامت تک کیلئے کلام کر رہا ہے سیاد اس کلام کو محفظ لکھنے کے معمی یہ تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ خدا نے انسانی کے ساتھ قیامت تک کلام کرنے